اردو کہانی میں خوش آمدی تو جو غلطی میں نے کی تھی اب تم وہ مت کرنا دنیا کو اپنی فتح کا مرکز مت بنانا بلکہ خود میں اسے تلاش کرنا کیونکہ جو تم میں ہے وہ کسی میں نہیں تمہیں چھنا گیا ہے محبت کے لیے اللہ کی محبت کے لیے تو اب انتخاب تم پر ہے کہ کیسے جانا ہے یقین رکھ کر یا پھر مایوس ہو کر تمہیں اپنی ذات کو مکمل کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے تم جیسے بھی ہو جو بھی ہو اللہ کے ہو اور یہی چیز تمہاری تک میل کرتی ہے کوئی ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مگر وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور یقین کرو اگر ساری کائنات بھی تمہارے مخالف ہو جائیں تب بھی تمہارے لیے وہ تنہا ہی کافی ہے اداس رہنے کے لیے زندگی بہت مختصر ہے اس لیے ہر چیز میں خوشیاں ڈھونڈا کرو جو ساتھ نہیں چلتا اس کی منت نہ کرو اور جو ہاتھ تھام کر ساتھ چلتے تو سمجھ جاؤ وہی اپنا ہے اور بس یہ یاد رکھو کہ تم اللہ کے سوا کسی کے بغیر بھی رہ سکتے ہو اب مجھے پرواہ نہیں رہی کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون نہیں اب جب تنہا محسوس کروں تو دل کو سمجھا لی دیں کہ حسب اللہ ہوا نعم الوکیر نعم المولا و نعم النصیر یعنی مجھے میرا اللہ کافی ہے وہی میرا گواہ ہے وہی میرا اللہ ہے وہی فتح دینے والا ہے تو اب میں نے بھاگنا چھوڑ دیا ہے اب میں زبردستی نہیں کرتی اب تو میں بس سکون سے بیٹھ کر ان کی بدقسمتی کو دیکھتی ہوں جنہیں اللہ نے میری محبت کے قابل ہی نہ سمجھا اب میں جان گئی ہوں کہ جو میرا ہوگا اس کے پیچھے مجھے بھاگنا نہیں پڑے گا ہر چیز میرے سامنے تھی لیکن میں سمجھ نہ پائی شاید اسی لیے سملنے سے پہلے گرنا پڑتا ہے کیونکہ حادثے نہ ہو تو راستے کہاں نظر آتے ہیں اللہ رفتہ رفتہ ہر چیز کی اصلیت ہم پر ایاں کر ہی دیتا ہے پھر ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں اور جو میرا ہے وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا پھر چاہے کوئی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے بس ہم حقیقت کو سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتی ہیں اور خود کو بے وجہ کی تکلیف میں مبتلاک رکھتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے بے سکونی کے سوا کچھ نہیں ملنا میں لوگوں کو کھونے سے تب تک ڈرتی رہی جب تک میں یہ تسلیم نہیں کر پائی کہ جو کھو گیا وہ میرا تھا ہی نہیں پھر میری مخلصی اور محبت کی انتہا کوئی بھی ہو جس کو میرا نہیں ہونا اس کو میں زبردستی بھی اپنے پاس رکھوں تب ہی وہ میرا نہیں ہو سکتا صاحب سب کو کھو کر اللہ کو پا لینا ہی بہت بڑی جیت ہے اور یہی وہ جیت ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہی دینے والی ہے پتہ ہے اتنے دکھوں میں کیا حاصل کیا اللہ کی قربت ہم اللہ کے قریب اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں کسی شخص کو مانگنے کے لیے ہوتے ہیں ہم بغیر کسی غرض کے اس کی طرف جاتے نہیں اور اس کے قریب ہوتے ہم بہت سی کیفیات سے گزرتے ہیں جن میں گڑگڑانا بیبسی شکوا صبر حمد برداشت شکر یہ سب آتا ہے ان سب میں ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے جو ہمیں نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا اس میں کیا بہتری تھی اور جو ملا ہے وہ کیوں بہتری ہے جو ہمارا ہے وہ خود چل کر ہماری طرف آئے گا اس بات کا یقین رکھئے اور اس سب میں اگر کچھ چلا جائے کچھ کھو جاتا ہے تو جانے دیں بس اللہ کو نہ چھوڑیں وہ ہے تو سب ہے کلام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ